سب کو اللہ علیہ چلیں گے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزار اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں مہمان آن اگرامی اسلام علیکم جناب وزیراعظم صاحب آپ کو یہ سن کے بہت خوشی ہوگی کہ جب ہم نے آفس میں ہم آئے تو تین اکنامک زون تھے پنجاب کے اندر الحمدللہ اس کلی لرسے کے اندر ہم نے تیرہ اکنامک زون سے اپروف کی ہیں اور ان میں ساتھ کی نوٹیفکیشن فیڈل گورمنٹ نے جاری کر دیا آج جو یہ قید اعظم بزنس پارک ہے یہ ہمارا دوسرا اسیزی ہے جو شیخ اپرا کے اندر ہوگا موٹر وے کے اوپر اس سے پہلے جناب نے فیصل آباد میں فیڈمک کا افتتاہ کیا ہے آج اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہے قید اعظم بزنس پارک کی اس کے بعد انشاءاللہ جو ہمارا تیسرا سپیشل اکنامک زون ہوگا وہ بھاولپور ہوگا جو کہ جنوبی پنجاب کا پہلا سپیشل اکنامک زون ہوگا جناب وزیراعظم صاحب اس اکنامک زون میں پانچ لاکھ لوگوں کو ملازمتیں ملیں گی اور یہ پندرہ سو چھتیس ایکڑ رکبے کے اوپر ہوگا اور اس میں دو سو ایکڑ ریزیڈنشل پرپس کے لیے استعمال ہوگا اس میں سمال اور میڈیوم انڈسٹری یہاں پہ لگے گی اور اس کے چھے سو ترپن یونٹس یہاں پہ انشاءاللہ لگیں گے اور اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے چونکہ یہ لاہور کے بالکل نزدیک اور موٹرولے کے اوپر ہے اس لحاظ سے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جائے گی انشاءاللہ جیسا کہ جناب جانتے ہیں کرونا کی وجہ سے پورے ملک کو پوری دنیا کو ایک مسائل کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس مشکل صورتحال کے اندر پنجاب گورنمنٹ نے اصلاح چھپن روپے کا ٹیکس ریلیف دیا جو کہ میرے خیال میں ایک تاریخ ہے اس کے علاوہ سر ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ہم نے بہت کام کیا اور بہت سارے ٹیکسز تھے جو پنجاب گورنمنٹ نے اس دفعہ لوگوں کو اس میں ریلیف دیا ہے اس کے علاوہ سر جو پنجاب پسک کے اندر پنجاب کا جو ادارہ ہے اس کے تحت سر ہم بارہ عرب روپے کے لون دینے جا رہے ہیں نوجوانوں کو جو پچیس ہزار سے پچاس لاکھ تک ہوں گی جس سے لوگ اپنا کربار شروع کر سکتے ہیں انشاءاللہ جو پائپ لائن کے اندر ہیں جن کا بہت جلد جناب کچھ کے نیگوریٹ کریں گے اور کچھ کا افتتاہ کریں گے ان میں تھل کے نال کس عمر خان کے نال اور خان کی بیراج جو کہ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے اس کے اندر صرف دو مسائل ہیں یہ جو قید اعظم بزنس پارک ہے اس میں ایک تو دوزار سترہ سے ایک پینڈنگ ایشو ہے جو کہ نپرا کا ہے جو کہ پاور ڈسٹریبیوشن کا سسٹم ہے تو میری گزارش ہوگی کہ اس کو بھی جلد جلد حل کیا جائے دوسرا اس کی کنیکٹویٹی کے لیے ایک انٹرچینج کی ضرورت ہے موٹر ویسے تو یہ ہماری گزارش ہوگی کہ وفاقی حکومت اس کو پیک اپ کرے اور اس میں ہمیں آسانی پیدا کرے تاکہ یہ وزنس پارک بہتر طریقے سے چل سکے اور آخر میں میں جناب کو بتانا چاہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی دا کرتے ہیں کہ ہماری حکومت کے دران اپوزیشن کی بھرپور کوشش کے باوجود کسی قسم کا سکینڈل نہیں نکال سکی یہ میرے خیال میں جناب کی سربراہی میں جو ترقی کا اور صفافیت کا جو خواب ہم نے دیکھا ہے انشاءاللہ وہ بہت جلد پورا ہوگا ایک دفعہ پھر میں اپنے تمام مہمانان اکرامی کا شکریہ دا کرتا ہوں پاکستان زندہ بار وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار قائد آزم بزنس پارک کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے بتایا کہ جب اقتدار میں ہے تو صرف تین اکنومک زون تھے پنجاب کے اندر جبکہ اب کے اس وقت تیرہ اکنومک زون ہے پنجاب میں جن میں سے ساتھ کے نوٹیفکیشن وفاق کے سطح سے جاری دی کیا جا چکے ہیں اور ان اکنومک زون کے اندر پانچ لاکھ لوگوں کو روزدار کے مواقعیں بھی میسر آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ وزیراعلا پنجاب نے یہ بھی بتایا کہ نوجوانوں کو بارہ عرب روپے کے ایک ارزے دیا جائیں گے ایز آف ڈوین بزنس کے حوالے سے بھی حکومت کی جانب سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ نوجوانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں فرہم کی جائیں